حضور نبی کریم علیہ السلام کی آمد سے کچھ صدیوں پہلے کعب شریف کے اندر ایک جوڑے نے بدکاری کی انہوں نے دیکھا اور جگہ میں لوگوں کا آنا جانا ہے جو بہت ہی محفوظ جگہ ہے وہ کعب شریف کا اندرونی عصہ ہے اگر وہاں بدکاری کی جائے تو کوئی آدمی وہاں چھیڑے گا نہیں عورت کا نام تھا نائلہ اب بہت سارے مسلمانوں کی بیٹیوں کے نام پوچھنے پر پتا چلا میں نام پوچھتا رہتا ہوں نام کیا ہے کیونکہ نام قابل اعتراض رکھے ہوتے ہیں تو نام سے یہ فائدہ پہنچنا چاہیے ایک تو اس کا دین پتا چلنا چاہیے اس کا دین کیا ہے فرشتے اس کا نام عمال تیار کرن تو پھر نام عمال کے تیاری کے وقت یہ فیصلہ ان کے پاس موجود ہو یہ مسلمان کا نام عمال ہے جب موت واقع ہو تو قبر میں رکھا جائے فرشتے آ کر اس سے پوچھنا چاہیں تو ان کو نام صحیح پتا چل جائے یہ مسلمان ہے تو نائلہ لوگوں کے نام اپنی بیٹیوں کے رکھے ہوئے ہیں یہ اس زانیہ عورت کا نام ہے جس نے کابی کے اندر بدکاری کی تھی اسحاف اس مرد کا نام ہے جس نے اس کے ساتھ بدکاری کی تھی